بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے زہر عبدالمن ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل امیر ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے زندگی آپ کو ٹھیک طرح سے جھنجور رہی ہوگی خیر وہ تو چلتا رہے گا لیکن فلی چینل کو مجھ سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں آج حسی بھی آ رہی ہے اور دکھ بھی اس بات کا ہے کہ ہم پاکستانی ہم کچھ کر نہیں سکتے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو راستے میں رکاوٹے آ جاتی ہیں یا رکاوٹے کھڑی کر دی جاتی ہیں لیکن ہم ڈیزرف کرتے ہیں یہ چیزیں کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آواز نہیں اٹھانی ہمیں دبایا گیا ہے ہماری آواز کو دبایا گیا ہے ہمیشہ سے بچپن سے لے کر اب تک جتنے بھی چیزیں یا جتنا کچھ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے ہمیں ہمیشہ یہی بتا جاتا ہے کہ آواز اٹھائیں گے تو کیا ہوگا کچھ پھی نہیں ہوگا کوئی نہیں سنے گا یہ سب سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہوگا ٹھیک ہے دو دن پہلے تین دن پہلے نیوز آئی ہے کہ دبای گورنمنٹ پاکستان کے انسکلڈ ویزا کو بین کر دیا گیا ہے جو کہ ایکیریٹ نیوز ہے اس سے پہلے پاکستان کے ویزٹ ویزاز ریجیکٹ ہو رہے تھے اور ویزٹ ویزاز جتنے بھی تھے مطلب کچھ سٹیز کے لگ رہے تھے کچھ سٹیز کے نہیں لگ رہے تھے اور اس نے میرے اپنے ریلیٹیوز ہیں وہ بھی اس کی کا شکار ہیں دو بار اپلائے کیا اور میرے اپلائے کیوں نے گھر بات کروں گا میں میں نے اپلائے کیا مہرا ویزا دفع ہوا دو بار اور پیسے فضول گئے میں اپس دبائی آ گیا لیکن ان کا ویزا نہیں لگا اور ایسا کافی زیادہ کیسز میری سامنے آئے دبائی آتے آکر ہی مجھے انہوں نے پتا کہ کافی زیادہ لوگوں کیویٹ ریجیکٹ ہوئے تھے اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ دوبئی نے 21 افریکن کنٹریز کے ویزا بند کر دیئے ویزیٹ ویزا ایمپلائمنٹ ویزا سارے بند کر دیئے جتنے بھی افریکن ہیں ان کے ویزیٹ ویزاز اور ایمپلائمنٹ ویزاز پر بین لگیا ہے اور وہ بھی نہیں آسکتے اور تیسرا کیا ہوا کہ ہمارا پاکستان جو ہے ان کے انسکلڈ یا جو لیبر ویزاز ہیں ان پر پابندی لگ گئی ہے وہ بین کر دیا گئے ہیں اور دوبئی گورنمنٹ نے ریزن بھی نہیں بتایا ریزن بھاجن ان کو بتا جاتا ہے جو کہ لیول کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی یورپین کنٹری کا ویزا بین ہوتا ہے تو وہ پوچھیں گے کیوں کیا ہے ایسے آپ نے یا دوبئی گورنمنٹ ریزن بتائی گی بھاجن آپ نے یہ مسئلہ کیا تھا دوبئی گورنمنٹ نے ریزن بھی نہیں بتایا کہ ہم نے کیوں ریزن میں آپ بتاتا ہوں وہ باتیں بتاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کرنٹلی اب پاکستانیوں کے بہت مشکلات فیز کرنی پڑ رہی ہیں میں اس کا اپنا شکار ہوں میں دوبئی میں ہوں ویزت ویزا پہ رائیٹ دو منس کا ویزا ہے میرا اور ایسے کافی زیادہ لوگ ہیں جو ویزت ویزا پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ اب ایمپلومنٹ ویزا نہیں لے سکتے سکلڈ ویزا نہیں لے سکتے ٹھیک ہے کیسے لیں گے وہ بات میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہوا یہ پہلے ضروری ہے ڈسکس کرنا ہم پاکستانی دیانتدار نہیں ہیں میں موشلی یا میجورٹی کی بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے سو پلیز ان چیزوں کو تھوڑا سا یہ نہ لیں کہ میں ہم پاکستانیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ خود تھوڑا سا اندر جھانکے دیکھیں تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ضرور ملیں گے ٹھیک ہے اور انہی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے ہم دیانتدار نہیں ہیں چوری کرتے ہیں ٹھیک ہے مسلمان ہیں لیکن چوری کرتے ہیں دو نمبری کے کام ہم سے بلکل بھی دو نہیں ہوتے کوئی بھی کام ہونا ہم آسانی سے دو نمبر کی طرف چلے جاتے ہیں انس میں اور شارٹ کٹ نکال لیتے ہیں وی 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 ڈسکسس بھی شارٹ کٹ ٹھیک ہے شارٹ کٹ سے یہ سکسس ملتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ لانگ ٹرم کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں میں نے دیکھی ہے کہ ویزا ہمارے کیوں بند ہوئے پاکستانی یہاں کر بھیک مانگتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پاکستانی صرف پاکستانی نہیں اور بھی کنٹریز کے ہیں جو یہ ایشن ایڈیا ہے نیپال ہے یا انڈین ہیں انڈین میرے سامنے ابھی ایمبریلا پکڑی ہوئی تھی میں یہ ٹھیک سائٹ پہ ہوں ٹھیک ہے ایمبریلا پکڑی ہوئی تھی اور ہاتھ میں پانچھے درہم پکڑے ہوئے تھے اور سامنے کھڑی ہو گئی کہ دو لفظ بس یاد کی ہوئے انہیں مسکین اور غریب ٹھیک ہے مسکین بولتے ہیں تاکہ آپ ان کو درہم اور درہم پان درہم دو درہم تین درہم جتنا بھی آسکے آپ کی دے دیں پاکستانی فیملز میں نے دیکھی ہے میں نے خود دیکھی ہے فیملز ٹھیک ہے کسی بھی سٹیٹ کی رکھ لیں لیکن یہاں پر بھیک مانگتی ہے میں نے خود سوڈیا میں دیکھی ہے خانہ کعبہ حرم میں دیکھی ہے میں نے فیملز اور فیملیز اچھی اچھی فیملیز وہ بہت کا کسی ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے خود دیکھا پاکستانی بھیک مانگتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے پاکستانی ویزٹ ویزا پر آ کر سات سات سال یہاں پر گزارتے ہیں تھرڈ پاکستانی آپ بڑے بڑے سکیم پاکستانیوں نے کیا ہوں گے ٹھیک ہے سکینڈل پاکستانیوں نے کیا ہوں دبای گورنیمنٹ چاہتی ہے کہ یہ صاف کیا جائے یہ گند جو ہے نا یہ نکال دیا جائے یہ ختم کر دیا جائے ٹھیک ہے کیوں وہ اتنا خیال لگتی ہے ان کا اپنا گھر ہے ٹھیک ہے اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ دیکھے اور صاف کریں ان چیزوں کو وہ وہ چیک کریں کہ ہمارے گھر میں گند تو نہیں ہے گند کچھرا بچ رہا ہے تو اس کو نکالیں اور پھر دوبارہ آنے دوبارہ ایسا گند کہاں سے آتا ہے وہ راستے بند کر دی جائے ہمارا کیا ہے کہ ہمارا ملک ہے نا پاکستان وہ پانچ سال کے لیے رینٹ پر ملتا ہے کسی نہ کسی پولٹیشن کو سب کچھ پتہ ہے آپ کو ٹھیک ہے پروپٹی ڈیلر کیا ہوتا ہے پروپٹی ڈیلر آپ کا رینٹ پر دے دیتا ہے کمیشن لے لیتا ہے اپنا ٹھیک ہے آپ کا پاکستان بڑا پروپٹی ڈیلر ہے وہ آپ پاکستان کو رینٹ پر دے دے گا کسی بھی پولٹیشن پر پارٹی کو اپنا کمیشن لے لے گا پانچ سال جانے اور وہ پولٹیشن پر پارٹی جانے اور جو بندہ آپ کو پتا ہے جو بندہ رینٹ کی گھر میں رہتا ہے وہ گھر کا خیال نہیں رکھتا کیونکہ وہ کماتا ہے وہ کھاتا ہے وہ اپنے آپ کو سیف کرتا ہے اور پلیس دو نوٹ اس پر بحث نہ کریں میرے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کیونکہ یہ فیکٹ ہے یہ آپ کو سب کو پتا ہے میں کسی پارٹی کو بلیم نہیں کر رہا میں سب کو سب ایسے ہی ہے ٹھیک ہے پانچ سال کے لیے ملتا ہے ان کو پانچ سال کے لیے وہ کھاتے ہیں لگاتے کچھ نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر دیوار کو پینٹ کرنا ہونا تو میں رہ رہا ہوں تو میں کبھی نہیں پینٹ کرنا ہوں مالک کو کہوں گا کہ آجو مالک کون ہے عوام عوام سے نکالا جاتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے گھر گھر کو پینٹ ہی کرنا ہے تو عام سے نکلے گا گھر کے میں کچھ تعمیر کرنا تو عام سے نکلے گا خود کمائیں گے خود خود کھائیں گے خود سب کچھ کریں گے ساری عیاشی کریں گے سیونگ کریں گے پانچ سال بعد کسی اور کو مل جائے گا ٹھیک ہے جس نے رینٹ اچھا دیا جس نے کمیشن اچھا دیا اس کو مل جائے گا لیکن دبائی ان کی اپنی پراپرٹی ہے دبائی ان کا اپنا گھر ہے یہ مالک ہے دبائی کے یہ نہیں چاہتے ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی گھن پر ہے تو this is what they try to keep this rubbish out of their homes ٹھیک ہے اچھا reason بتا دیا میں نے آپ کو سب سے important جو چیز ہے نا ہمارے اتنے level نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ communicate کر سکیں ہمارا پاس ابھی caretaker government ہے وہ کہتے ہیں جائے بھائی جان بھار میں جاؤ جو کچھ کرنا ہے کرو ٹھیک ہے وہ کیوں کرے گی ان پاکستانیوں کے لیے کچھ آپ کے لیے میرے لیے کیوں کرے گی کیا ہم یہاں پہ فسے ہوتے ہیں ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے implement یا ویزا نہیں لے سکتے وہ کیوں بات کریں گے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دس پرسنٹ ڈبائی میں جاؤبادی اور پاکستانی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیوں وہ بات کر نہیں سکتے ان کے پاس اتنا like they don't have that much dignity ٹھیک ہے کہ وہ بات کر پا ہے وہ خود چور ہے خیر یہ بڑی ڈیبیٹ ہے اب solution بتاتے ہیں solution کیا ہے جو بندہ implement ویزا پہ یا لینا چاہ رہا ہے skill ویزا ٹھیک ہے solution یہ ہے اس کا کہ آپ کو اپنی جو last degree ہے وہ attest کروانی ہوگی ٹھیک ہے تب جا کر آپ کو skilled ویزا ملے گا like managerial post finance manager marketing manager یا کوئی بھی manager ٹھیک ہے managerial post جو level ہے یہ position جو ہے نا اس کے لیے آپ کو اپنی degree attest کرنی ہوگی تو degree پہ ویزا ملے گا ٹھیک ہے پہلے company کو چاہیے ہوتا تھا وہ کچھ نہ کچھ like پہلے اگر آپ manager ویزا کے لیے تھے تو ویسے ہی مل جاتا تھا میرے بھائی نے لیا ہے finance manager کا ویزا لیا ہے اور like he has not that much education ٹھیک ہے یہ دو مہینے کی بات ہے لیکن اب یہ must ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو managerial level کا ویزا چاہیے تو آپ کو اپنی last degree attest کرنی ہوگی اور وہ ویزا کے ساتھ ان کو submit کرنی ہوگی تب آپ کا ویزا نکلے گا تو solution surface کا یہی ہے اور جو low category ویزا ہے وہ نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پھر یہ degree ویگری نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو sales supervisor marketing officer اس طرح کی ویزے نکلیں گے ٹھیک ہے اب ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کب تک یہ مطلب open رکھتے ہیں کل کو اس میں بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ کل کی بات ہے میں آج کی news بتا رہا ہوں اور آج کی update بتا رہا ہوں ٹھیک ہے do not take it like ticket granted care وہ بھاگے بھی جا کر ایسا ہوگا تو یہ چیز یاد رکھیں کہ آج کی جو update ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو ویزا چاہیے skilled ویزا آپ کی degree test ہونی چاہیے ٹھیک ہے second thing اگر آپ کو low skilled ویزا چاہیے if یہ marketing اور sales اور یہ account supervisor supervisor sales supervisor اس طرح کی ویزے اگر آپ کو ویزا لگ جاتا ہے ابھی کل کا نہیں پتا پرسوں کا نہیں پتا کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لے سکتے ہیں یہ confirm news میں آپ کو بتا رہا ہوں دبائی میں بیٹھ کے ہی میں نے امر سینٹر سے confirm کی ہے میرے پاس جو پی آر او ہے جو میرے لنک میں ہیں میں نے ان سے confirm کیا ہے تو وہ دو تین چار بندوں سے میں نے confirm کیا ہے جو کہ ویزا ٹائپ کرتے ہیں اور انہیں نے مجھے confirm کر دیا کہ آپ کا جو skilled labor ویزا ہوگا وہ degree کے بغیر attested degree کے بغیر نہیں لے سکتے تو جو میرے بھائی ویزا لینا چاہ رہے ہیں یا دبیانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ یہ ویڈیو آپ ضرور ان کو شیئر کر دیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے اور یہ چیزیں confirm کر لیں پاکستان میں بھی کیونکہ پاکستان میں بھی دو نمبر پاکستانی بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے وہ آپ کو کچھ بتا کر پیسے لے کر آپ کو خوار ضلیل کرے گی تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موٹیویشن ملتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے اور کام کروں آپ کے لیے ویڈیوز بناؤں ٹائم نکال کر آپ کو اپ ڈیٹ دیا کروں تو پلیس مر سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ